جنگوی صاحب دے دور دے اندر اسی بڑے بڑے جلوس ویکھیا یا اس تو بعد اللہ دے فضل و کرم نہ کل جڑے نہ مطلب اساں جڑا اجتماع ویکھے اس تو بعد کے اسی اجتماع کو نہیں بیکھیا معاوی آزم کے ساتھ معاوی آزم کی ماہوں کی دعا ہے جو اس کو اس سٹیج پہ لے کے جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس نے امان میں نموس صحابہ نموس حیال بیعت کی بات کیا ہے تو اللہ نے اسے عزت دینی تھی تم کون ہوتے ہو اس کی عزت کام کرنے والے یہ اللہ کی مردی ہے جس کو عزت دے دے جس کو ذلت دے دے وہ ایم پی اے نمی تھا اب تو اللہ پاگ نے اسے ایسی عزت دیا ایسا پروٹو گول دیا ہے کہ تم دیکھ کے اپنے گھر میں اپنے دماغ دیواروں میں مارو تمہیں پتہ چال جائے میری عمر سولہ سال ستارہ سال سی جو تو سپاہ صاحب بے چاہے ہیں جنگ میں سات ایم پی اے ہیں لیکن ان سات میں مولانا معاوی عظم تارک جیسا کردار کسی کا نہیں رہا میں خوشی نال ہو رہا تھا میں خوشی تھی میں گئے بی سال بعد میں وہی رنگ دیکھ رہا جو میں اپنے قید کے زمانے دیکھ رہا تھا فرس ٹائم میں نے یہ چیز سکت کی ہے جو ہمارا یوں میں جنگ تھا اس کے اندر جو شکروش تھا امام کا جو جنون تھا فرس ٹائم دیکھنے کو ملا ہے ایک دورہ وہ آیا سی کاس میلے دورہ کی شیئے کارے کپڑے پانے چھڑ گئے سی وہ ساڑھا دور سی ہو جنگوی صاحب تو بعد اسی یعنی اتنا کٹکو نہیں بیکھیا کلیاں چا ہوندہ سی لیکن اتنا نہیں ہوندہ سی میں تھوڑا جب مدینہ ٹاؤنٹو بیک سیٹ تھے ہمارے جے پچھے اسے جلو سنا لی جس لئے اس راستی پوزیشن بیکھی نا ساری میں خود رون لگ گیا خوشی توں میں نے یہ جوش ججبہ اس وقت دیکھا ہے جب موران حکنیوات صاحب رہیے سے چھوڑ کے آئے تھے تو امام نے کھیتیوں والے بزار سے ان کی گاڑی اپنے کندوں پر اٹھا گئی تھی دوسرا جذبہ میں نے اس وقت دیکھا جب موران آزم تارک اڈیالا جیل سے رہا ہوئے تو جنگ پہنچے تو اور تمہیں بھی اور مردوں نے انہیں شاندار استقبال کیا انہیں ویرکم کیا تو تیسری دفعہ یہ معاوی آزم کے پرام کا میں نے دیکھا ہے کہ وہی جوست تھا وہی جذبہ تھا ہر زبان پہ یہی ایک نام تھا معاوی آزم معاوی آزم اور میں نے اپنی تاریخ میں اتنا بڑا اتماع نہیں دیکھا جو چار اگست کا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے کہ میں نے بچمند میں مولانا آزم تارک صاحب کی الیکشن کمپین کے حوالے سے یا ان کے جو دو ہزار دو کے الیکشن میں جیتنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر یہ بیس سالوں کے بعد پہلی دفعہ اتنا بڑا اور اتنا لمبا پروگرام دیکھا ہے جس میں بکسرت بڑی عمر کے لوگوں کی بہت زیادہ شرکت تھی اس سے پہلے کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا گیا مذہبی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے یہ ایک بہت اچھا پاورش ہو تھا مولانا آویہ صاحب کا ستر سال تو بعض ایک کم دیکھنو آیا ہے بڑے بڑے جاگیردار آئے لٹے رہے آئے پتہ نہیں کی کی کر کے چلے گے تو انہوں یہ کرانگے تو انہوں سے یہ کرانگے مولانا حاکرم آج شہید رحمد اللہ علیہ وسلم قائد نے انہوں نے زمانے کیا سی آئے ہیں اس تو بعض جناب چل دے رہے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں پھر قسمی صاحب آئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں پھر مولانا حاکرم صاحب آئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں ہے نہیں سالے دے عمری صاحب چٹے روندے روندے نکڑ گئے ہیں لیکن ہونہ آکے کوئی سالنو روشنی دکھائی دے رہی ہے بھئی آج ہونہ سالی امیردان ہے چلو اسی نہیں دیکھ سا کے سالی نسلہ دیکھن گئے ہیں ہے نہیں بھئی مولانا حاکرم دے بوٹا لگیا ہے کہ میں انشاءاللہ چکنو پیرس بنا دے آنگا کہ اللہ اللہ جلوس دے عظیب کی اصفیت تھی اسی تک دی دیکھے ہی نہیں ہے گا میرے والے سال دے پچاسے سال عمرے بیماری دے حالت ہے شگر دے حالت ہے انسلینی بھی منہ لگ دیے ہارڈ دا بھی پرابلم منہ لگیا جی او دے باوجود ہی انہا خیب ہے میں جلوس دے نال جانا جی اس تو بڑا کوئی جلوس نہیں بکیا اور میں تھا چونکہ موٹر سیکل تے خود اس چیزنو وزٹ کار رہے ہیں بڑے شوک نال میں اگو جا کے بھی جا کے بھی اقدام اور انڈ بھی جا کے بھی اقدام اچھا میں دو تین دفعہ فسے بھی ہیں رستے دے جگو راشت نہ ہو جاندائی لیکن ایبٹ پور چوک تاک جی لے تیاری ریلی پہنچی اور پچھو علی آباد ہی جو بند نہیں کر رہا ہے آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے سارا دن دیکھا کہ اگر یہ جو موٹر سیکل والے آپ ہر علاقے سے دیکھتے تو کتنے کتنے آ رہے تھے وہ آپ نے کبرے نہیں کی جو موٹر سیکل جروس میں شامل ہو گئے ہیں آپ کی کبرے جو اس کے پاس تھی تو جو سیڈوں سے جروس آئے ہیں اگر آپ دیکھتے تو ایک طفان تھا جو تھمنے کا نام بھی نہیں گئے گیا تھا تو موٹر سیکل کئی جروس کے آگے تھے کئی پیچھے تھے کئی اینڈ پہ تھے کئی سیڈوں پہ تھے تو بہت زیادہ اعتماع تھا باہر دے اگر جتنے ایک بھی پروگرام سیاسی لوگوں دے ہونے دیں نا جی انہوں دے تے سیاسی خرچہ کر دیں اور یہ وید ایسا پروگرام ہے جی تو تے عمام نے خود خرچہ کیتا ہے اپنے جبیں جو جس طرح کہ حیش صاحب کہہ رہے ہیں کم اد کم ساتھ اٹھ سو ادار تو کٹ پیٹرول کس سے دے نہیں لگا چونکہ سلوسک پیڈے چارڈ رہے ہیں اگر مولانا صاحب کی طرف سے اجازت ہوتی عورتوں کو نکلنے کی تو میرا خیار میں جتنا عورتوں میں جذبہ دیکھنے میں آرہا تھا شاید مردوں سے زیادہ عورتیں ہو جاتی لوگ کافی ٹائم سے رکے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی اچھی ایک لیڈرشیپ کوئی اچھی ایک کمانڈ نہیں مل رہی تھی تو بڑے ایک لمبے ٹائم کے بعد بلے ایک طویل عرصے کے بعد لوگوں کو ایک نوجوان قیادت ملی ہے اور اس نوجوان قیادت نے اپنا کردار اپنا جو ہے وہ کردار کام سے اور دینی احوال سے اور کاموں کے احوال سے اس نے اپنا کردار نکھا رہا ہے اس نے اپنا آپ دکھایا اور جس کے ویعے سے لوگوں کا ایک بہت بڑا سمندر ان کے ساتھ محبت رکھنے والا جوک در جوک اس مطلب کے پنڈال میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا جگہ کی تنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ہسپتالوں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیواروں پہ چڑھ کے روڈوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قائد کو اپنے لیڈر کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کی ہے جو لوگ مولانا معاوی عظم طارق صاحب سے متعلق غلط تاثر دے رہے ہیں کہ جی یہ جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا معاوی عظم طارق صاحب جتنے جماعت کے ساتھ مخلص ہیں میں نے کسی کو ابھی نہیں دیکھا اتنا مخلص میں بھی رشکہ چلاتا ہوں پہلے زیادہ نقصان ہوتے تھے کھڑے جمپ اب ہم سپیٹ سے جاتے ہیں سپیٹ سے آ جاتے ہیں لہٰذا مولانا صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنگ کا خیار رکھتے ہوئے اپنے چار سالہ دور میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اللہ پاک آگے بھی ان کو کام یاب کرے ان کا عامی و ناصر ہو ان کی حفاظت فرمائے نموس صحابہ کے صدقے نموس صحابہ کے صدقے انہیں مشن پہ کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ حمد اطاف فرمائے اور انہیں اپنی ماں کی دعاوں کے صدقے اپنے والد کی نشست پہ قومی اسمری میں جا کے بٹھائے مولانا معاویہ صاحب نے آکے الحمدللہ جنگ کے ہر روڈ کو بنایا ہے سیوریز کے نظام کو بہت اچھا کیا ہے پہلے سے پہلے کی نسبت ہمارے جنگ کی حالت بہت بہتر ہے جو آئی سے پندرہ سال بیس سال پہلے آپ دیکھ لیں یہ مرضی پورا دیکھ لیں اور آپ لاریڈا دیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہاں پر آرام سے بندہ مطلب کہ کوئی نمازی بندہ وہاں سے گزر نہیں سکنا تھا جنگ سیٹی میں بہت ساری امپرومنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ابھی بھی کچھ باقی ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی ڈسپوزل وغیرہ میں تیار ہو رہے ہیں جب وہ تیار ہو جائیں گے تو اور بہتری آ جائے گی تو روڈز وغیرہ بنے ہیں یونیورسیز وغیرہ بنی ہیں کالج بنے ہیں تعلیمی نظام جو ہے وہ عام ہوئے ہسپٹل کے حوالے سے مولانا محاویہ صاحب نے بڑی انتھک کوششوں کے باوجود حسین ابنی حیلث بلوک جو ہے اس کا افتتا کروایا تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہ دارین میں اس کا عجر عطا فرما ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جلسے جلوس دیکھے ہیں بہت سے ریلیاں دیکھی ہیں حضرت مولانا آزم تارک شہید رہا یا باقی دیگر جماعت کے جو قائدین تھے جن کا تعلق جھنگ سے رہا ہے یا وہ جھنگ میں ایم این اے ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں ہم نے ان کا دور تو نہیں دیکھا نہیں ہم نے کسی ایک قائد کی زیارت کی علامہ علی شرائدری تک لیکن میں دو ہزار چھ سات میں جھنگ میں مرضی پورا میں پڑھتا رہا ہوں ایک مدرسہ میں اس وقت جو جھنگ کی حالت تھی ہم نے وہ بھی دیکھی ہے اور جو اب حالت ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں میں اپنے بچپن میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک میرے قزن ہوا کرتے تھے مولانا آزم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا تو اخبارات جو ہیں وہ میرا قزن لے کر آیا میں نے تصویریں وغیرہ دیکھیں مولانا شہید رحمت اللہ علیہ کی ہمیں ایک محبت تھی ان کے ساتھ نام سنتے تھے دیکھا نہیں تھا اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مولانا آزم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کیسی شخصیت تھے کون تھے پھر ہم نے ویڈیوز میں جب ان کا جنازہ دیکھا تو یقیناً ایک عجیب سی کیفیت تھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت بڑا جنازہ ہے اس جنازے کے بعد میں نے جھنگ میں اس طرح کا کوئی جنازوں میں عموماً عوام زیادہ ہوتی ہے جو دنیا میں لوگ نراض بھی ہوتے ہیں وہ جنازوں میں شریک ہو جائے کرتے ہیں جنازوں میں اس لئے بھی عوام زیادہ ہوتی ہے لیکن اس طرح کا سیاسی پروگرام میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اتنا کامیاب ترین رہا ہو آپ بار بار باتیں کر رہے تھے ریلیوں کی یہ ریلی تو نہیں تھی بلکہ یہ ریلیاں تھی میں جب کل مرکز اکنواز سے نکلا تو میں جس روڈ پہ جس چوک میں جاتا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ جلسہ یہی پہ ہر جگہ پہ مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید کہ پروگرام کا اسٹیج یہاں ہی پہ سجا ہوئے ہر جگہ پہ عوام تھی جس طرف سے دیکھتے تھے کوئی نہ کوئی ریلی آ رہی ہوتی تھی بلکہ میں خود بھول گیا ہوں حالانکہ میں اسی کافلے کے ساتھ تھا جہاں مولانا معاویہ صاحب تھے میں خود بھول گیا ہوں کہ مولانا معاویہ صاحب شاید کسی اور کافلے میں ہے وہ یہاں پہ ہیں ہی نہیں تو حالات باقی جو کام کے حوالے سے بات ہے جھنگ میں جو تیمیراتی کام ہوئے ہیں ہمارا حلکہ پی پی ایک سو چوبیس ہے ریت امور عیات خان بٹی صاحب ٹھیک ہے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو خراجت آسین پیش کرنی چاہیے چاہے وہ سیاسی مخالف ہو یا کوئی بھی ہو میں ہمیشہ میری یہ ایک دل کے بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اچھا کام کرے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جھنگ میں سات ایم پی ایز ہیں لیکن ان سات میں مولانا معاویہ عظم تارک جیسا کردار کسی کا نہیں رہا میرا تعلق جھنگ ڈویون بناو تحریک سے بھی رہا ہے اب بھی ہے جھنگ ڈویون بناو تحریک کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ نہیں وہ ترقی کے لیے ایک کاز ایک مشن تھا جس پر جتنا کام مولانا معاویہ عظم تارک صاحب نے کیا ہے اس سے پہلے کسی نمائندہ نے نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہ وہ بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے جھنگ کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار تو اچھے بنائے ہیں لیکن انہوں نے جھنگ کے روڈ جھنگ کے لوگوں کے کاروبار تباہ کر کے رکھ دی ہیں آج جھنگ کے روڈوں کی حالت دیکھ لو ہسپتال دیکھ لو کھیلوں کے میدان دیکھ لو یا دیگر جو عوامی ضروریات کے جو مراکز ہیں آپ ان کی حالت آج دیکھ لیں یقیناً جھنگ خوشحال شہر بن چکا ہے جو سب سے پسماندہ ترین زلہ تھا تو جھنگ ڈویون کا جو نعرہ ہے وہ بھی مولانا معاوی عظم طارق صاحب نہیں اسمبلی میں لگایا وہ ایک الگ بات ہے کہ سیاسی معاملات اور سیاسی بہران کی وجہ سے جھنگ ڈویون تو نہیں بن سکا لیکن جو کردار مولانا صاحب کا رہا ہے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر مولانا معاوی عظم طارق صاحب جیسے باقی چھے ایم پی ایس بھی جھنگ میں بن گئے تو جھنگ ڈویون بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا مولانا عظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا جو جنازہ تھا میرے ماموں بتایا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو درختوں کے اوپر چڑھ کے جنازہ پڑھتے دیکھا ہے یہ مولانا عظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کی محبت تھی جو ان کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تو آج ان کے صاحب زادے نے جو جھنگ میں تعمیراتی کام کروائے ہیں جو خوشحالی جھنگ میں لائی ہے یہ اور اس سے ہٹ کر بھی لوگوں کی جو مولانا معاویہ صاحب سے محبت ہے پھر مولانا عظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ سے جو محبتوں کا جو تسلسل تھا اس کے وجہ سے بھی مولانا عظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا معاویہ عظم طارق صاحب کا یہ پہلا ایسا پروگرام ہے کہ جو کامیاب ترین تھا لوگوں کو میں نے چھتوں پر دیکھا ہے وہ ہسپتال تھا جہاں پہ ہمارا پروگرام تھا ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ہسپتال کی لوگ چھتوں پہ چڑے ہوئے تھے میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے عمام نظر آتی تھی بہت کامیاب ترین پروگرام رہا ہے میں ہمیشہ دل میں محبت رکھتا ہوں کیونکہ اقاعد و نظریات مشہن اسی وجہ سے ہم نے جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہوا ہے تو ہمیں ویسے کوئی کسی کے ساتھ لالچ نہیں ہے میں لاہور میں تھا جب مجھے اس پروگرام کا پتہ چلا تو مجھ سے راہ نہیں گیا یقیناً میں بہت مصروف تھا بلکہ میں پھر بھی سوچ رہا تھا کہ میں اگر نہیں جا سکتا تو کم از کم مورانہ معاویہ صاحب کی جو کارکردگی ہے اس پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ لکھوں میں نے پھر کالم کی صورت میں اخبارات میں خود اپنے کالم لکھے اور ان کی کامیابی جو ان کی کارکردگی ہے اس پر خراج تحسین پیش کیا اتنا کچھ کرنے کا باوجود بھی میرا دل لاہور بیٹھنے کو نہیں کیا میں نے کہا میں نے پروگرام میں لازمی جانا ہے میں پھر سپیشل پروگرام میں شرکت کے لیے آیا ہوں